اسلام علیکم نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ یہ 1970 کا واقعہ ہے میری ان دنوں شادی کو تین ماہ ہوئے تھے میری شوہر ایک سرکاری کمپنی میں ملازمت کرتے تھے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا میرے سسرال میں صرف میری ساس حیات تھی میاں صاحب کے بہن بھائی تو تھے ہی نہیں والد صاحب بھی وفات پا چکے تھے سو ان کے چلے جانے کے بعد گھر میں ہم دو ہی رہ جاتے تھے ہمارا گھر کراچی میں واقعہ ایک کالونی میں تھا گھر کے کام کاسے فارغ ہو کر میں ماں جی یعنی اپنی ساس کے پاس بیٹھ جاتی وہ مجھے اپنی جوانی کے قصے سنایا کرتی تھی ہسی خوشی دن گزر رہے تھے ایک شام جب میری شوہر گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کمپنی کے کام سے چار دن کے لیے جہلم جا رہے ہیں یہ سن کر میں پریشان ہو گئی ہماری شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ اتنے دنوں کے لیے جا رہے تھے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ چلد آنے کی کوشش کریں گے اور ماں جی کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے میں چپ ہو گئی میری شوہر ایک کم کو انسان تھے وہ ویسے بھی بات چیت کم ہی کرتے تھے میں نے ان کا سامان پیک کیا اور اگلے دن صبح وہ جہلم کے لیے نکل گئے دن سو سٹروی سے گزرے ماں جی کی وجہ سے میرا حوصلہ رہا رات کو بھی میں ان کے کمرے میں چلی جاتی اور بہانے سے وہیں سو جاتی جس دن میری شوہر نے آنا تھا میں نے کھانے میں کافی اعتمام کیا ان کی پسند کا کھانا بنایا اور خود بھی تیار ہو گئی جب وہ آئے تو بہت چپ چپ تھے بات تو پہلے ہی کم کرتے تھے لیکن اس دن تو ہوں ہاں کے سوا کچھ نہ کہا میں نے پوچھا تو ٹال گئے کہ تھکا ہوا ہوں میں خاموش ہو گئی رات کو جب کمرے میں آئے تو بیک سے ایک پیکٹ نکالا اور مجھے دیا میں نے خوشی خوشی کھول کر دیکھا تو ایک گڑیا نمہ مورتی تھی مہرانی سے ان کا موت اکنے لگی وہ بولے ٹیکوریشن پیس ہے اچھا لگا تو میں نے لے لیا میں نے مطمئن ہو کر اثر نو مورتی کا جہزہ لیا وہ چہرے سے ایک غیر ملکی گڑیا جیسی تھی نیلی آنکھیں کہہرے بال اور دودھ جیسا رہا اس کا لباس سیاہ تھا اسے دیکھ کر مجھے معلوم نہیں کیوں عجیب سا احساس ہوا ایسا لگا جیسے جیسے وہ مجھے گھور رہی ہے ایک عجیب سا خوف آیا میں نے واپس لپیٹ کر رکھنا چاہا تو میاں صاحب بولے ڈرائنگ روم میں رکھ دو ایسے کیا لپیٹ رہی ہو میں نے بھی کچھ سوچا اور ڈرائنگ روم میں آ کر کارنر پر سجا دیا اب مورتی کو دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے وہ خوش ہے اسی سوچوں میں گم میں اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا اس نے آنکھ چھپ کی ہے ایک دم میرے حالق سے چیک نکل گئی امہ اور میرے شوہر بھاگ کر وہاں آئے مجھے شدید چکر آیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی معلوم نہیں پھر کیا ہوا خوش آیا تو میں ڈاکٹر کے کلینک پہ تھی ماں جی مجھے دم کر رہی تھی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ خوشی سے میرا ماتھا چوم کر بولی مبارک ہو بٹا میں نے نا سمجھے میں ان کو دیکھا اسی وقت ڈاکٹر آئی اور بولی مبارک ہو آپ کے گھر خوش خبری ہے پھر ہم دھیر ساری ہدایت اور دوائیوں کے ساتھ گھر آ گئے گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر مورتی پر پڑی وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی میرے جسم میں جیسے جھڑ جھڑی سے دوڑ گئی میں نے اپنی شوہر کی جانب دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور بولے ایسی حالت میں فضول باتیں نہیں سوچتے یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ ان کو تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا یہ کیسے جان گئے کہ میں کچھ ایسا ویسا سوچ رہی ہوں ماں جی میرے لیے جوس لے آئی اور میں بات بھول کر ماں جی سے باتوں میں لگ گئی دلے دن حضبِ معبول شوہر کے جانے کے بعد میں ڈرائنگ روم کی صفائی کرنے آئی تو مورتی کو دیکھ کر میں دھگ سے رہ گئی وہ پیٹ موڑے بیٹھی تھی اس کو کسی نے ہلایا ہوگا یہی سوچتے ہوئے میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی تو مجھے کسی کی رونے کی آواز آئی آواز بے حد باریک اور ہلکی تھی میرے قدم من من کے ہو گئے کلام پاک کا ورد کرتے جو ہی میں نے مورتی کو سیدھا کیا میرا دل اچھر کا حلق میں آ گیا مورتی کی آنکھیں گیلی تھی نیلی آنکھوں میں پانی تھا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے چیخ چیخ کر ماں جی کو بھلایا وہ گھبرا کر ڈورتی ہوئی وہاں پہنچی تو میں ان سے چمٹ کر زاروں کتار رونے لگی وہ مجھے سوفے تک بمشکل لائیں پانی پلایا اور پوچھا کیا ہوا میں نے روتے ہوئے مورتی کی طرف اشارہ کیا وہ چوک کر اس کی طرف دیکھنے لگی میرے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے بمشکل اتنا نکلا کہ وہ مورتی وہ مورتی وہ اٹھ کر مورتی کے پاس گئیں وہاں کچھ بھی عجیب انہیں نظر نہیں آیا وہ مجھے دم کرنے لگی اور بولی ایسی حالت میں وہم ہو جاتا ہے آرام کرو ٹھیک ہو جاؤگی میں نے بیبسی سے پہلے انہیں اور پھر مورتی کو دیکھا وہ مسکرہ رہی تھی میں آنکھیں بند کر کے اللہ سے حمد مانگنے لگی شام تک میں کافی بہتر تھی نہ جانے ماں جی کی دعاوں کا اثر تھا یہ اللہ نے حمد دے دی تھی مجھے وہ سب باتیں اپنا وہم لگ رہی تھی اسی رات ایک اور واقعہ ہو گیا جس سے میرا وہم یقین میں بدل گیا اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہوا یوں کہ رات میں میری پیاس سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شوہر بستر پر نہیں ہے سوچا واش روم میں ہوں گے میں نے سائی ٹیبل پر نظر ڈالی تو پانی کا جھگ بھی نہیں تھا میں اٹھی اور پانی لینے کچن میں آئی ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزری تو اندر سے باتوں کی آواز آئی میں حیران ہو گئی کہ اس وقت وہاں کون ہو سکتا ہے دبے پاؤں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ میری شوہر مورتی کے قریب کھڑے ہلکی آواز میں کہہ رہے ہیں ایسا مت کرو ایسا مت کرو میں ایک دم پریشان ہو گئی اور جلدی سے ان کے قریب آ کر پوچھا کہ کیا ہوا وہ ایک دم پلٹے اور مجھے دیکھ کر گربڑا کر رہ گئے ان کے سامنے مورتی تھی اور اس کی آنکھیں عجیب انداز میں چمک رہی تھی خوف سے مجھے جھر جھری آ گئی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں میں نے پریشانی سے پوچھا وہ اسی وقت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آیا اور بولے نیند نہیں آ رہی تھی تو اٹھ کر وہاں چلا گیا دیکھ رہا تھا کہ مورتی میں ایسا کیا ہے جو تم ڈر گئی تھی میں نے ان کو بہار دیکھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے میں نے پوچھا ایک بات بتائیں یہ مورتی کس کی ہے وہ میرے سوال پر جیسے اچھل پڑے اور بولے یہ کیا سوال ہے مجھے نہیں معلوم کس کی ہے اچھی لگی تو لے آیا بس میں نے پھر پوچھا تو آپ ابھی کیا باتیں کر رہے تھے مورتی سے وہ اٹھ کر بیٹھ کی دوسری جگہ پر چلے گئے آپ بولے توبہ تمہارتے ایک گڑیا پہ بھی شک کر سکتی ہو میں خود ہی شرمندہ ہو گئی مگر میری چھٹی حص کہہ رہے تھی کہ کوئی اور ہی معاملہ ہے مجھے معلوم تھا جتنا پوچھوں گی اتنا ہی وہ نہیں بتائیں گے میں بھی لیٹ گئی کچھ ہی دیر میں سو گئے کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی شدید پیاس لگ رہی تھی مجھے یاد آئے کہ میں نے پانی ہی نہیں پیا تھا میں ڈرتے ہوئے اٹھی اور شوہر کی طرف دیکھا وہ بے خبر سو رہے تھے میں کچن میں گئی پانی پیا اور گلاس میں مزید پانی لیا کمرے کی طرف آتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف غیر ارادی نگاہ اٹھائی کمرے میں گھپ اندھیرہ تھا اس کورنے کے پاس کوئی سایہ کھڑا تھا ڈس پہ مورتی رکھی ہوئی تھی اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھی میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پہ گر گیا اور حلق سے چیخ نکل گئی ایک بار پھر میں بے جان ہو کر فرش پہ گر گئی ہوش آیا تو کمرے میں اپنے بستر پر تھی اما ہاتھ میں تذبی لیے بیٹھی تھی اور شوہر بھی گھبرائے کھڑے تھے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری طرف لپکے کیا ہوا تھا میری آنکھوں سے آسو آ گئے میں نے اما کی طرف دیکھا اور کہاں وہاں کوئی کھڑا تھا مورتی کے پاس وہ بولے تم نے مورتی کو ایک ہوا بنا لیا ہے اتنا خوف سر پر سوار کر لیا ہے اس کا اما بولی بیٹا ایسی حالت میں برے برے خیال آتے ہیں تم مورتی کو وہاں سے ہٹا دو وہ سر ہلا کر باہر چلے گئے ان کے جاتے ہی میں نے اما سے کہا اما یہ میرا وہم نہیں ہے وہاں واقعی کوئی کھڑا تھا اما نے کہا مجھے بھی وہ مورتی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی نہ جانے کہاں سے لیا ہے یہ صبح کا اجالہ پھیل گیا تھا میں ناشتہ بنانے اٹھنے لگی تو اما بولی تم آرام کرو آج میں بنا لاتی ہوں پھر میرے سرار کی باوجود مجھے لیٹا رہنے کا کہہ کر چلی گئی ناشتے کے بعد شوہر آفس کے لیے چلے گئے اور کہتے ہوئے گئے کہ میرا کلی کہہ رہا تھا کہ ایک کام والی ان کے گھر آتی ہے میں اس سے کہتا ہوں آج یہاں بھیج دے تم اور اما بات کر لو اور رکھ لو میں نے اما کو دیکھا تو وہ بولی میں نے ہی کہا ہے تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے تو میں مطمئن ہو گئی سیدھی سادھی اپنے کام سے کام رکھنے والی اما کی اجازت سے اسے ایک ہزار روپے مہینے پہ صفائی اور کپڑے دھونے پر رکھ لیا جس دن سے مورتی کو کورنر سے اٹھایا تھا اس دن سے کوئی عجیب واقعہ نہ ہوا ایک دن ملازمہ بولی باجی سٹور میں جاتے ہوئے ایک ڈرسہ لگتا ہے وہاں ایک گڑیا رکھی ہے شیشے والی علماری میں اس کو دیکھو تو بہت وحشت آتی ہے خوف ایک بار پھر میرے اندر دوڑ گیا کیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی گڑیا؟ وہ بولی چلے میرے ساتھ میں اس کے ساتھ سٹور میں گئی تو وہی مورتی شیشے کی علماری میں رکھی تھی اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی میں نے جلدی سے سٹور کی لائٹس ٹلائیں تو سب نارمل ہو گیا اس مورتی سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی ساتھ ہی بے حد خوف میں سمجھ گئے کہ میاں صاحب نے مورتی کو اٹھا کر سٹور میں رکھ دیا تھا تاکہ میلی نظر نہ پڑے میں نے ملازمہ کو تسلیت دیا اور کہا کہ تمہارا وہم ہے مگر خود عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی ہر وقت مورتی کی صورت ذہن میں آتی رہی خیر دن گزرتے گئے سٹور کو تالہ لگا رہتا تھا ایک شام ایک شام میں مورتی کے پھولوں سے گجرہ بنا رہی تھی ہمارے گھر کے لون میں موتی کے کئی پودے تھے ان کی خوشبو مجھے بہت پسند تھی میں نے سوچا آج گجرے بنا کر پہنوں گی شام کا وقت تھا اممہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور کام والی کام کر کے جا چکی تھی شور کے آنے کا وقت تھا اچانک ایسا لگا جیسے ہر طرف ایک خاموشی چھا گئی ہو کوئی بھی آواز نہیں تھی میں نے سر اٹھایا اور حیرانگی سے دیکھا اچانک میری نظر کورنر پر پڑی مورتی اپنی جگہ پر موجود تھی اسی وقت آواز آئی مجھے بھی گجرے بنا دو آواز ہلکی اور باریک تھی میں ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی سارے پھول بکھر گئے پھر سے آواز آئی ہمیں گجرے بنا دو میں خوف سے چیختی ماں جی کے کمرے میں بھاگی اممہ نے ایسے آتے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا وہ اسی وقت میرے ساتھ رائنگ روم میں آئی تو ہم دونوں خوف سے کانپ رہے تھے سامنے کورنر پر مورتی گجرے گلے میں پہنے ہوئے تھی اس کی نیلی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی اممہ اور میں اپنی اپنی جگہ خوف زدہ تھے مگر اظہار نہیں کر رہے تھے دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہانی کا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ